مضبوط قوم، مضبوط خاندان کے لیے مضبوط خواتین کا ہونا ضروری ہے کسی بھی ریاست کی داگویل میں خواتین کا قلیدی کردار ہوتا ہے ملیشیا کی خاتون ہو، ترکی کی خاتون ہو، عرب ممالک کی نامور خواتین ہو ہم نے یہ منظر اب پاکستان میں ہم دیکھنے لگی ہیں کہ پاکستان کی خواتین، پاکستان کے اسلامی تشخص، پاکستان کی نظریاتی تشخص، پاکستان کی نظریاتی تحفظ کے دفاع کے لیے اپنے خاندانوں کی تعمیر و کردار سیرت میں اس وقت مصروف عمل ہیں اور میں نے بیس سالہ اپنے تجربے میڈیا کوریج میں تمام سیاسی جماعتوں کی کوریج کی لیکن میں نے جتنی منظم خواتین جماعت اسلامی میں دیکھی کہیں نہیں دیکھی جماعت اسلامی نے بچوں کے تحفظ کے لیے کام کیا بچیوں کے تحفظ کے لیے کام کیا معاشرے کے نادار لوگوں کے تحفظ کے لیے کام کیا لیکن اب یہ پاکستان کی اسلام پسند خواتین میڈیا کے محاذ پر ڈٹ گئی ہیں اور ضروری بھی ہے کیونکہ میڈیا اسلامی معاشرے کی تشکیل میں اہم قدار آدھا کرتا ہے یہی باتیں ہیں میں نے باجی ڈاکٹر کوسر فیدوس کو باجی آئیشہ سید کو باجی آئیشہ منور کو پارلیمنٹ میں جنگ لڑتے ہوئے دیکھا خود میں نے دیکھا ان اسلام پسند خواتین نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں ایسے قوانین بنوانے میں یہ کامیاب رہی جو دنیا کے لئے مثالی ہیں آج ہماری ہی درمیان اسحاب کا رکنے قومی اسملی اور شعبہ تعلقات عامہ جماعت اسلامی کی انچارج دریکٹر آئیشہ سید ہماری درمیان موجود ہے اور انہوں نے اہم قدار آدھا کیا ہے ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں باجی آئیشہ سید سے کہ آج پاکستان کی خواتین میں اتنی بیداری کی آپ بنیادی وجہ کیا سمجھتی ہیں بہت شکریہ دیکھیں خاتون جو ہے وہ اول سے بیدار ہے اسی لیے اللہ تعالی نے اس کو تخلیق کے لیے چنا ہے کہ وہ نسلوں کی تخلیق کرے اور اسے انسانیت کی جو پروڈیکشن ہے اللہ تعالی نے اس کے لیے چنا ہے عورت اور مرد یہ خاندان کے ایسے پلر ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں چل سکتے اور جہاں پہ یہ نعرہ ہے کہ عورت کہاں پہ مرد نہیں یہ ایک ہے اور ان کو کوئی بھی مرد اگر عورت کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے گا کوئی بھی مرد اس عورت کو محفوظ نہیں کرے گا وہ اپنے مستقبل کو اپنے ہاتھ سے گوائے گا اپنی ہی نسلوں کو اپنے ہاتھ سے گوائے گا آج ہی عورت جو ہے اس کو مضبوط کرنا ہے اگر ایک عورت مضبوط ہوتی ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کی تعلیم پورے خاندان کی تعلیم ہے اور ایک مرد کی تعلیم ایک مرد کی تعلیم ہے تو اگر ایک عورت کو مضبوط کیا جائے گا تو وہ ایک خاندان کو مضبوط کرے گی اور اگر ایک خاندان مضبوط ہوگا تو معاشرہ مضبوط ہوگا اور اگر معاشرہ مضبوط ہوگا تو پوری قوم مضبوط ہوگی اور ایک مضبوط قوم ہر طرح کے مسائل فیس کر سکتی ہے ہر طرح کے تکلیفوں کو اٹھا سکتی ہے اور وہ آزاد رہ سکتی ہے دنیا میں تو اس وقت عورت کے جو مسائل ہیں پوری قوم نے پوری قوم نے ہم ایک نظریاتی ملک ہیں ہم لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والی ریاست ہیں اس ریاست کا تحفظ الحمدللہ جماعت اسلامی حلق خواتین ہر پلیٹ فارم سے چاہے وہ میڈیا کا فورم ہو اور اس وقت جو ہم نے میڈیا کے لیے ایک فورم رکھا ہے میڈیا کی خواتین کے جو بڑھتے ہوئے مسائل ہیں اس آٹھ مارچ کو اسلام آباد حلق خواتین جماعت اسلامی صوبہ پنجاب انہوں نے کہ ان کے مسائل کو ایڈریس کیا جائے اور ان کو حکومتی سطح پہ بھی ان کو اس کے بارے میں اویرنس کو اس کو بھارا جائے اب آجی آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں حیاء کی چادر پردہ حجاب کو بہت تیزی کے ساتھ فروغ مل رہا ہے میں سرگرمیاں کور کرتا ہوں میں نے عام خواتین میں عام طالبات میں جدید خاندانوں کی خواتین کو پردہ میں تحفظ محسوس کرتے ہوئے دیکھا ہے یہ جو پردے کا فروغ ہے اس کی پیشرفت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں پوری خصوصا پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دیکھیں الحمدللہ تیزی سے پردہ پھیل رہا ہے اور تیزی سے ہم دیکھ رہے ہیں اسلام آباد میں بھی کہ خواتین یہ پسند کر رہی ہیں اور ہمارے پاس الحمدللہ ایک اچھی نسل موجود ہے ہم خوش قسمت قوم ہیں کہ جس کے 63% جو ہے 30 سال سے کم نوجوان ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہمارا نوجوان اس میں اللہ تعالی نے بہت حیاء رکھی ہے بہت حیادار ہیں اور حیاء جو ہوتی ہے مطلب جس سینس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ حیاء ہر طرح کی حیاء ہوتی ہے اللہ سے حیاء ہوتی ہے اور مطلب جسم کی حیاء ہوتی ہے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ ہماری نسل میں اللہ تعالی نے بہت خیر رکھی ہے لیکن اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کو اُبھارا جائے اس کے لیے ماحول دیا جائے اور یہ ریاستوں کا فرض ہوتا ہے یہ اداروں کا فرض ہوتا ہے یہ اپنے گھر کا فرض ہوتا ہے کہ اس کو اُبھارا جائے اور حیاء اور ایمان جو ہے یہ دونوں جڑواں ہیں جہاں حیاء نہیں رہتی وہاں ایمان نہیں رہتا اچھا میڈم یہ بتائیں کہ میں نے ملیشیا ترکی میسر کی ان نامور خواتین جو نامور ہیں اور ریاست میں اہم کدار آدھا کر دیا انہوں نے جب ہجاب کو فروغ دیا تو ہم نے دیکھا کہ غیر مسلم خواتین نے بھی ہجاب شروع کر دیا تو آپ کی یہ جو جتنی نامور اسلامی تحریکوں سے وابستہ خواتین رہنمائیں آپس میں مربوط ہیں تاکہ ایک اسلامی عالمی تحریک خواتین کے تحفظ کی چل سکیں الحمدللہ جماعت اسلامی خود بھی مربوط ہے ہم بین الاقوامی سفتہ پہ انٹرنیشنل مسلم مومن یونین کا ایک فورم بنا ہوا ہے اور میں خوش قسمت اسے کہوں گی کہ ہماری ڈائریکٹر امور خارجہ راہیل قاضی صاحبہ جو ہیں وہ ان کی پریزیڈنٹ ہیں اور اس میں بہت ساری ممالک کی مسلم خواتین شامل ہے اور بین الاقوامی سفتہ پہ یون اجلاس میں بھی ہماری شرکت ہوتی ہے اور جتنے بھی انٹرنیشنل کانفرنسیں ہوتی ہیں اس میں ہماری خواتین کی شرکت ہوتی ہے اور خواتین کے مختلف امور کو ایڈریس کیا جاتا ہے اور مختلف اسلامی کلچر کی جو